اسلام علیکم میرے تمام دیکھنے والوں کی ضروریات حاجات اور دعائیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے اور اسی دعا کے ساتھ آج کے ولاقہ کرتے ہیں آغاز آج پھر میں آپ کو پشاوار شہر دکھاؤں گا اور آج بادل ہیں کافی دلکش اور لطف اٹھانے والا موسم ہے اس موسم میں سپیشلی لانگ ڈرائیونگ کا اپنا ہی مزہ ہے تو اس وقت میں رنگ روڈ پر ہوں سرویس روڈ پر ہوں ابھی آگے سے میں مین روڈ پر انشاءاللہ مڑ جاؤں گا اب یہاں سے یہ جو مین رنگ روڈ ہے اس سائیڈ پر میں انشاءاللہ پلٹ رہا ہوں روڈ کراسٹ کرتے ہوئے کافی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اور جو مین روڈ کی ٹریفک ہے پہلے ان کو راستہ دینا چاہیے وہ جب گزر جائیں اور گیپ ملے آپ کو تو پھر آپ آگے بڑھیں یہ ہے رنگ روڈ پشاوار اور میں آج آپ کو ورسلک روڈ پشاوار کی سیر کراؤں گا کیونکہ اس دن میں نے جیٹی روڈ پشاوار سیٹی ایریا اور ڈیفینس ایریا پھر انیورسٹی روڈ کا ایریا آپ لوگوں کو دکھایا تھا تو اس میں ریکویسٹ کی گئی تھی کہ اس قسم کی ویڈیوز آپ ہمیں بناتے رہیں اور پشاوار کے جو باقی ایریاز ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ وہ بھی دکھائیں تو آج اسی لیے میں اس راستے سے جا رہا ہوں تاکہ پشاوار شہر کا یہ والا حصہ بھی آپ لوگوں کو دکھا سکوں تو اس وقت تو میں رنگ روڈ پر ہوں لیکن یہ رنگ روڈ ٹچ کرے گی ورسلک روڈ کو اور پھر ورسلک روڈ سے ہوتے ہوئے میں یونیورسٹی روڈ پہنچوں گا تو اس لیے ورسلک روڈ پہنچنے سے پہلے پہلے یہ جو رنگ روڈ پشاوار ہے یہ بھی آپ دیکھ پائیں گے کافی خوبصورت اور کافی کھلی یہ روڈ بنائی گئی تھی ابھی اس کے دونوں اطراف پر جو آپ آبادی دیکھ رہے ہیں جب یہ روڈ بنائی گئی تھی تو بلکل ایک دستو بیانباد تھا اور کھیت اور بنجر زمینے لے کے لوگوں کی یہ منصوبہ یہ پراجیکٹ شروع کیا گیا تھا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ابھی بھی یہ رنگ روڈ کمپلیٹ نہیں ہوئی یہ سامنے ورسلک روڈ تک کمپلیٹ ہو چکی ہے اور ورسلک روڈ کے بعد پھر یہ حیات آباد تک جائے گی لیکن اس کے باوجود ابھی سے کافی زیادہ دونوں اطراف پر آبادی اور بڑی بڑی بیلڈنگز ہوتیل ریسٹورنٹس بینکز مال پرائیویٹ ہسپیٹلز سکول کالیج یونیورسٹیز تو کافی زیادہ دونوں اطراف پر اس وقت آبادی ہو چکی ہے ابھی یہاں سے اگر میں نیچے جاؤں لیفٹ سائٹ پر تو چرسدہ روڈ آئے گی چرسدہ روڈ کے اوپر یہ بریج پل بنائی گئی ہے تاکہ چرسدہ روڈ کی ٹریفک یا یہ جو رنگ روڈ کی ٹریفک بلا تاتل جاری رہے آج پھر بادل ہیں اور رات کو بارش بھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے سڑکیں گیلی ہیں لیکن اتنے گہرے بادل نہیں ہیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ مطلع صاف ہو جائے گا اور دھوپ نکل آئے گی چرسدہ روڈ کے بعد یہاں سے ورسک روڈ تک چونکہ کافی زیادہ زمینیں تھیں تو کافی زیادہ یہاں پر ہاؤسنگ سوسائٹیز اس وقت شروع ہو چکی ہیں یہ میرے لف سائٹ پر بھی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے رائٹ سائٹ پر بھی ہے آگے بھی کافی زیادہ دونوں اطراف پر کیونکہ کھلی روڈ ہے بڑی روڈ ہے تو دونوں اطراف پر جہاں جہاں لوگوں کی زمینیں تھی تو انہوں نے بیج دی ہے اور جو بیلڈرز ہیں انہوں نے یہاں پر ہاؤسنگ سوسائٹیز لانچ کر دی ہے اور ہاؤسنگ سوسائٹیز کے آگے اتنی بڑی روڈ تو یہ کیناً پہلے چرسدہ روڈ آتی ہے اس کے بعد آگے پجگی روڈ ورسک روڈ تو یہاں کی جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ کافی زیادہ کامیاب ہو جائیں گے یہ ایک لیپس ایک بہت بڑا مال ایشیا کا سب سے بڑا مال سب سے بڑا پلازا یہاں پر بننے جا رہا ہے ایک لیپس ایک لیپس کے نام سے میری ایک ویڈیو بھی موجود ہے اس میں آپ اس کی ساری ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ایشیا کا سب سے بڑا پلازا بننے جا رہا ہے ایک لیپس کے نام سے ابھی یہاں پر یہ پجگی روڈ کا ایریا ہے اور یہاں پر یہ بورڈ بھی آویزہ ہے پجگی ورسک روڈ جمروڈ روڈ اور لیپس سائٹ پر سٹی ایریا رائٹ سائٹ پر پجگی سیدھا ورسک روڈ اور جمروڈ روڈ تک آپ جا سکتے ہیں لیکن فیلال یہ جو سڑک ہے یہ ورسک روڈ تک بنی ہے اور اگر یہ سڑک کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو پھر جو یونیورسٹی روڈ کے لوگ ہیں سٹوڈنٹس ہیں جو بھی افراد ہیں جو انیورسٹی روڈ تک جاتے ہیں یا حیات آباد تک جاتے ہیں پھر اس ایریا کے جتنے لوگ ہیں وہ اسی سڑک کے ذریعے سے وہاں پہنچ پائیں گے ان کو پھر سٹی کے اندر سے شہر کے اندر سے گزرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اپیل ہے ریکویسٹ ہے کہ جل سے جل یہ روڈ کمپلیٹ کی جائے ایک دو تین تین رو یہ روڈ ہے اور جہاں جہاں سے روڈ گزر رہی ہے نیچے تو ہر اس روڈ کی اوپر پل بنائی گئی ہے تاکہ جو ٹریفک ہے وہ بلہ تعطل کے جاری رہے روان دوان رہے تو یہ بہت اچھا اقدام ہے سٹی ایریا کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کئی ایسے پوائنٹس ہیں کئی ایسے ایریاز ہیں جہاں پر اور ہیڈ بریج اور انڈر پاسس کے ذریعے بلکہ میں سمجھتا ہوں انڈر پاسس کے ذریعے بھی جو ٹریفک کا نظام ہے وہ بہال رکھا جا سکتا ہے کسی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا ایک دو ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پر ٹریفک کافی زیادہ پھسی رہتی ہے تو وہاں پر اگر دو انڈر پاسس بنائے جائیں دو انڈر پاسس صرف اور انڈر پاسس میں جو خرچہ ہے اوور ہیڈ بریج کی نسبت وہ کافی کم آتا ہے تو انڈر پاسس کے ذریعے بھی جو شہر کے اندر کی ٹریفک ہے اس کو رواد ہواں رکھا جا سکتا ہے لیکن پتہ نہیں کہ اس طرف کیوں توجہ نہیں ہے بہت ہی خوبصورت یہ روڈ ہے اور یہاں اردگرد جن لوگوں کی زمینیں ہیں ان کی زمینیں اس وقت ہزاروں روپے سے کرونوں روپے تک ان کی مالیت پہنچ چکی ہے اب یہاں سے آگے ہم ورسک روڈ کو جائن کرنے والے ہیں بیوڈیفول بیوڈیفول ہمیں تو ویسے ہی اپنے وطن سے پیار ہے اپنے ملک سے اپنے شہر سے ملک کے رہنے والے پاکستانیوں سے بی آٹی کا پراجیکٹ جب میں کور کر رہا تھا تو یہ والا جذبہ میرا دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے جو جو مجھے جانتے ہیں جب میں بی آٹی کا پراجیکٹ کور کر رہا تھا کی لو جی یہ ہے ورسک روڈ پشاور جو کہ میری ویڈیو کا ٹائٹل بھی ہے کہ آج میں آپ کو پشاور شہر کی سیر کرواتا ہوں ورسک روڈ کی سیر کرواتا ہوں تو یہ میں ورسک روڈ اس وقت پہنچ چکا ہوں ورسک روڈ پر بھی کافی زیادہ انسٹیٹوٹس ہیں دائیں بائیں میرے دائیں جانے بھی سکول ہے آئی سی ایم ایس سکول سسٹم اور آگے بھی پشاور مارڈل سکول پشاور پبلک سکول فارورڈ سکول اور کئی زیادہ انسٹیٹوٹس کالیجز یونیورسٹیز پریویٹ یونیورسٹیز اسی روڈ پر ہیں یہ ہے جی ورسک روڈ پشاور اور ورسک روڈ پشاور آگے پھر انسٹی روڈ کو جائن کرے گی تو انسٹی روڈ تو میں آپ لوگوں کو آلریڈی دکھا چکا ہوں لیکن یہ ورسک روڈ جہاں یونیورسٹی روڈ کو جائن کرے گی وہاں تا آج میں آپ کو دکھاؤں گا اور چونکہ میں رنگ روڈ سے آیا ہوں تو خوبصورت رنگ روڈ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگی ویڈیو دس منٹ سے لمبی ہو جائے گی لیکن یہ ویڈیو ہے ہی اس قسم کی کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کو میں کسی جگہ سٹاپ کروں روکوں کیونکہ جو دیکھنے والے ہیں خاص کر جو میرے باہر کے ویورز ہیں ان کو کافی زیادہ اشتیاق رہتا ہے تو میری کوشش ہوگی کہ گاڑی کے ذریعے بھی اور پیدل بھی انشاءاللہ میں آپ کو پشاور دکھاتا رہوں گا خاص کر میرا پروگرام ہے پشاور کی جو پرانی پرانی گلیاں ہیں وہاں پر پرانی پرانی دکانے اور ہمارے بزرگ حضرات وہاں پر اکثر بیٹھے رہتے ہیں تو ان سے بات چیت بھی کریں گے ان کا یہ جو سفر ہے کیسے گزرا ان کی زندگی کیسے گزری ان گلی محلوں میں تو وہ کافی زیادہ اٹریکٹریف اور انڈرسٹنگ ہوگا میرے لیے ان سے بات چیت ہمارے بزرگ حضرات سے کہ ان کی زندگی کا تجربہ پاکستان میں اور پاکستان کے ساتھ محبت میں اور جو بھی ان کا سلسلہ تھا کام کاج کے حوالے سے رزگار کے حوالے سے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ان سے باتیں کریں گے اندرون شہر میرا وزٹ کا پروگرام ہے تو بس آپ لوگ میرے ساتھ رہیے تو مجھے بوسٹ ملتا رہے گا انرجی ملتی رہے گی اور اس کے ذریعے پھر میں یہ سب کر پاؤں گا جتنا آپ لوگ انٹرسٹ لیں گے اتنی زیادہ میں ویڈیوز بناتا رہوں گا بہرحال اب تو میرے چینل پر میری کوشش ہے کہ کوئی دن بھی مس نہ ہو ہر دن میری کوئی نہ کوئی ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ ہوتی رہے اور تقریباً دو مہینے ہو چکے ہیں ریگولر ہر دن میری ویڈیو آ رہی ہے ورسک روڈ پر بھی اور دلزاگ روڈ جہاں سے میں ڈیلی آتا ہوں تو ورسک روڈ پر بھی آگے کافی زیادہ دہات ہیں اور دلزاگ روڈ پر بھی آگے کافی زیادہ دہات ہیں تو ان دونوں جو سڑکیں ہیں تو صبح صویرے کافی زیادہ تعداد میں لوگ جو شہر میں کام کاج اپنے روزگار کے سلسلے میں جابز کے سلسلے میں تو شہر کی طرف رخ کرتے ہیں جیسے میں جا رہا ہوں ایسے تمام لوگ پرائیویٹ گاڑیوں میں اپنی گاڑیوں میں بسوں میں موٹر سائیکل رکشوں میں صبح جا رہے ہوتے ہیں اور ان چونکہ ان دو سڑکوں کا میں زیادہ استعمال کرتا ہوں تو صبح سارے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں جو سامنے والی روڈ ہے اس پر ایتی ٹریفک نہیں ہے اس روڈ پر زیادہ ٹریفک ہے جو شہر کی طرف لوگ جا رہے ہیں تو واپسی میں اس روڈ پر کافی زیادہ ٹریفک ہوتی ہے صبح کو لوگ شہر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں صبح پھر اور شام کو ان کی واپسی ہو رہی ہوتی ہے چونکہ ان دونوں سڑکوں پر کافی زیادہ آبادی ہے آگے تو لوگ گاؤں دہاتوں سے نکل کے اور شہروں کی طرف آتے ہیں اپنے روزگار کے سلسلے میں اور پھر شام کو ان کی واپسی ہوتی ہے لیفٹ سائٹ پر میرے عمر فارمیسی تھی عمر فارمیسی میرا خیال ہے پشاور شہر کی کوئی ایسی سڑک نہیں ہوگی جہاں پر آپ کو عمر فارمیسی نہ ملے ایک چین ہے میڈیکل سٹور کی اور یہاں پر ایک نہر ہے یہ نہر چرسدہ روڈ سے یہاں تک آتی ہے پھر آگے بھی نکلتی ہے تو چرسدہ روڈ سے اس نہر سے ورسک روڈ تک تو میں آیا ہوں آگے یہ نہر کہاں تک جاتی ہے یہ ایک دن میں انشاءاللہ وزٹ کروں گا کیونکہ مجھے خود بھی نئے راستوں پر جانے کا اور نئے راستے دیکھنے کا کافی زیادہ شوک ہے اور میری ویڈیوز کا یہ جو سلسلہ ہے یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے اور یہ کڑی میں بڑھانا چاہتا ہوں پاکستان کے مختلف علاقے دیکھنے کے لیے اس میں جب میرے ویورز کی تعداد ویڈیوز کے ویوز کی تعداد زیادہ ہوگی کیونکہ اس کے لیے ضرور مجھے سپورٹ چاہیے خرچہ چاہیے بغیر خرچے کے آپ موف نہیں کر سکتے تو انشاءاللہ جب مجھے سپورٹ ملے گی کوئی سپانسر ملے گا تو پھر آپ لوگوں کو انشاءاللہ اپنے چینل کے ذریعے میں خود بھی دیکھوں گا پاکستان کے مختلف ایریاز اور آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں گا یہاں پر یہ ایک چیک پوسٹ ہے اور جتنی چیک پوسٹ ہیں یہ ہماری ہماری حفاظت کے لیے بنائی گئی ہیں سارا دن یہاں پر بیچارے اس صبح سے لے کے شام تک وہ کھڑے رہتے ہیں خازان کا موسم ہے تو درختوں کے پتے جھڑ چکے ہیں اور جو سدہ بہار درخت ہیں ان کے پتے اسی طرح قائم ہیں جیسے بہار کے موسم میں قائم رہتے ہیں اللہ کی شان ہے اللہ کی قدرت ہے کہ کچھ ایسے پودے درخت ہیں پودے درخت جن کے پتے سارا سال نہیں جھڑتے سر سبز رہتے ہیں اور باقی جو درخت پودے ہیں ان کے پتے خزا میں جھڑ جاتے ہیں پھر وہ نئی گمپلے اور اللہ قادر ہے کن فیقون کا مالک ہے واقعی ان ساری چیزوں سے ہمیں یہی محسوس پڑتا ہے کہ سب سے بڑی طاقت والا اور علم والا ہے ہمارا رب جس نے اتنی بڑی کائنات سجائی ہوئی ہے اور بالاخر میں پہنچ چکا ہوں انیورسٹی روڈ پشاور تو یہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اپنا اور دوسروں کا خاص خیال رکھیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ